السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزللہ ومن يزلل فلا حادیلہ وَأَشَهَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُ اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا خَيْرًا حَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ تَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كَمَا سَلِّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمٌ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمٌ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٌ قِمَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْلُلُ قَدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعْنَا وَزِدْنَا عِيمًا اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم اعوذ باللہ العظيم وَبِوَدْهِ الْكَرِيمِ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم قُلُّ نَفْسِ قُلُّ نَفْحِرَ الْجَنَّةَ فَكَدْفَادِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَقَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي مَقَامِ الْآخَرِ الَّذِينَ إِذَا أَسَابَتُهُمْ مُسِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِلَّا إِلَيْا عَجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِّرَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ ہر قسم دی حمد و سناء اللہ مالک علام ذل جلال والی اکرام دی لاریب اور بیعیب ذات واسطے خاصنے درود و سلام آقا اینامدار تاجدار مدینہ سید اولد آدم سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و حدا شفی المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آلہ عرفہ مقدس متحر کامل اکمل ذات اللہ کا رحیم و کریم بے حد و ایساہ درود و سلام دی برخان آزل فرمائے میرے انتہائی واجب الاحترام بائیو بزرگو اور پردہ اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی میری ماں و بہنو پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر بھی میں موت دے حوالے دنال چند گزارشات قرآن و حدیث دے روشنی اندر خطبہ جمعہ دے وساطہ دنال آپ احباب دے سامنے پیش کیتی ہیں سامنے انسان اپنی زندگی اندر جنی زیادہ اپنی موت نو یاد کرے گا نا اونا ہی انسان اپنے رب دے نیڑے ہوئے گا اپنے رب دے قریب ہوئے گا بندے نو مرنا یاد ہوئے گا بندہ ظلم و زیادتی تشدد سرکشی نافرمانی بغاوت انہا تمام گناہاں تو اپنے آپ نو بجا کے رکھے گا اور جدو انسان مرنا بول جائے گا نا فیرو شیطان دے چنگل دے اندر پھس جائے گا شیطان دے نرگی اندر پھس جائے گا اور جدو کوئی بندہ شیطان دے نرگی اندر پھس گیا وہ دیا چالے اندر آ گیا پھر سمجھو انہیں اپنی دنیا بھی برباد کر لی تھے اپنی آخرت بھی برباد کر لی شیطان بندے دا ایسا دجمن ہے ایسا انسان دی اکل تے پردہ پھوندہ ہے کہ بندہ اچھا بھلا اپنی زندگی دی صحیح ڈگر تے چلا دیا ہمدہ ہے پر کوئی ہو دے کلو کامنے اس راندہ ہو جاندہ ہے کوئی ہو دے کلو معاملات اس راندے ہو جاندے لیں کہ اللہ دی بار گا دے اندر نافرمان لے کے دیتا جاندہ ہے حضرات اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سانو بڑے ہی بہترین انداز اندر بات سمجھائیے کہ اے انسان اے میری گھل یاد رکھ لے اللہ رب العالمین فرمان دینے جسنا تو دنیا تے آیا اے سطرہ تے ایک دن اس دنیا نوں چھاڑ کے جانا پینا دنیا تے بندہ آندہ ہے تے بڑیا خوشیاں کسی اللہ پتر ہویا تے خوشیاں کسی اللہ بیٹی ہوئی تے خوشیاں اللہ آدھ دے پیدا ہون تے خوشیاں پر بندہ ہے ایک سبق تے یاد رکھ دا ہے دوسرا سبق یاد رکھ دا ہی نہیں دجہ سبق کے وے اللہ پاک کے اندرے جوے تو دنیا تے آیا ایک اے سبق ہے اور دوسرا سبق ہے تو ایک نہ ایک دن اس دنیا نوں چھاڑ کے تر جانا ہے اس زندگی گزار کے چند دن دی چند سالہ دی بل آخر آخرتے سفر تے روانہ ہو جانا ہے تے قدیس سوچے آئی اے جڑیاں محفلاتے توں اترانا ہے جڑے تعلقات جڑے رشتداری جڑی دنیا داری تے تنوں نازے کہ ہمیشہ تیرا ساتھ دائے گی اے بہت بڑی غلط فہمی انسان تے دماغ دی دنیا تے بڑے بڑے محول بدلے حالات بدلے تو کین والے نے کیا سہ سہ جوڑ سنگت دے وے کھے تے آخر بھی تھا پئیاں تے جنا بنا ایک پل نی سی لنگ دا او شکلن یاد نہ رہیاں ایک وقت اے ہو جا ٹیم ہوند ہے ماں اپنے بچے نوں اپنے تو جدا نہیں کر دی پر تقدیر تا پانا جیسے والے ورط دا ہے نا تے اوہوئی پتر نوں وے کیاں مود تا نمی جا دیا اولاد اپنے ماں باپ تو بغیر دس منٹ نہیں کر دی پتر پوچھ دا ہے ماں کی تھے وے بیٹی پوچھ دیئے ماں کی تھے وے اولاد پوچھ دیئے ساڑا باپ کی تھے وے تے اونا دنا لاد کر دے نے پیار کر دے نے جدا تقدیر اپنا زور وہاں دیئے تے اوہوئی باپ نوں پھر مود تا سالان دے سال ورے آن دے ورے کئی خوشیاں کئی غمیاں انجدیاں ماں باپ تو بغیر گزارنیاں پہن دیاں ہیں سورت چڑھ دا ہے توپل آگ دیئے ماں نظر نہیں ہم دی رات پہن دیئے سردی لگ دیئے باپ نظر نہیں ہم دا اے وہ سارے انداز نے جڑے مالک نے ساڑی زندگی بنائے نہیں کیونکہ اللہ نے ذات دسنا چند دنے کے بندیاں اے نہ تو بغیر جینہ پہنے ہیں پھر ایک دن ایسا آئے گا تیرے وال پیغام اجل آ جائے گا تیرے وال بھی مودہ فرشتہ آ جائے گا تیرے زبردستی تیری روح تیرے جسم دے اندرو کڑ کے لے جائے گا اللہ اکبر تیرے دنیا تو لے جائے گا تو دنیا چھٹ کے تور جائے گا لوگ تیرے رون گے تیرا نام لین گے تیریاں گلہ کرن گے تیرے ہاسے حسن گے تیریاں گلہ یاد کر کے مسکران گے تیریاں باتاں یاد کر کے رون گے پر آستہ آستہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ تیرے پول جان گے دنیا تے لوگ کی خوشیاں منان گے پر تیرے تو بغیر دنیا تے تیری اولاد جدی خاطر تُو حلال و حرام تی تمیز نہیں کردہ جنہ اولاد تی خاطر تُو پیتے چھامے سر دیتے گرمی کسے چیز دی پرواہ نہیں کردہ وہ اولاد بھی آستہ آستہ تے نپول جائے گی پھر وہ اپنی زندگی چمگن ہو جائے گی مدتا بعد کسے گل کی تی تے کو گل یاد آئے گی تے کوئی ماں دی گل کرے گا کوئی باپ دی بات کرے گا کوئی پینا دی گل کرے گا کوپرا دی گل کرے گا پر صدا نہ یہ چیزیں رہنی آنے اور نہ یہ کسے دنال نہیں آنے حضرات اللہ پاک نے سانوے سبق یاد کروایا قرآن پاک دے ذریعے اللہ فرما دے کل نفس زائقت الموت وَإِلَّمَا تُوْفَوْنَ اُجُورَكُم يَوْمَ الْكِيَامَتِ فَمَلْزُهْزِهَانِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّتَ فَقَدْ فَازِ وَمَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغَرُورِ اللہ فرمان دینے او انسان دنیا تھی زندگی تو کھا دنیا دا ساد و سمان تو کھا دنیا دا مال و مطا تو کھا اس سارے تیرا سات چھڑ جان والے اس سارے دے سارے تے نو دھگا دے جان والے اس سارے دے سارے تیرے نال بے وفائیاں کرن والے وفا کرن والی ذات تے اللہ دی وفا کرن والی ذات تے مالک دی اللہ فرمان دینے فَمَنْ زُحْزِهَا مِنْ نَارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّتَ فَقَدْفَازُ او بندیا اللہ دا دتا پیغام یاد کر لے اللہ دا دتا سنے ہاں یاد کر لے اللہ فرمان دینے جڑا بندہ نیکیاں کر دا ریا جس بندے نے نیک عمال کی تے تے اللہ دی جنت دا مہمان بنا دیتا گیا جہنم دے کو لو انہوں بچا دیتا گیا فَقَدْفَازُ او کامیابے او کامرانے باقی سارے تکھے باقی سارے دے ساریاں بے وفائیاں دے سمان بندہ موشترے مرگتے پہ آئے ڈاکٹر دوائیاں دین دینے پر دوائی اثر نہیں کر دی دعاواں مانگ دینے لو کی پر کوئی او دا فیدہ نظر نہیں ہم دا مریض چار پائی تے لیٹے اتڑپ دائے فریاد کر دائے میرے لئے دعا کر دو اللہ منو شفا دے دائے او پیسہ بینکہ دے اندر پریہ پہ آئے جے بعد اندر مال لے کے لگا فرد ہے تے ڈاکٹرہ حکیمہ تبیبان دے تر لے پیا کر دے او میرے کلو پیسے لے لو منو اے میرا علاج کر دو کوئی ٹیکہ لائے دو کوئی گولی دے دو کوئی دوائی دے دو میری دکھان تو جان چھٹ جائے منو صحت مل جائے میری زندگی دے چار دن ود جان میں اپنے بچیں لے جینے میں اپنے کر لے جینے میں اپنے رشتہ داراں لے جینے میں اپنی آل اولاد لے جینے پر میں قسم ہے اس رب العالمین دے اٹھا کے گل کرنا یہ بے وفائیاں دے سمانے یہ اوہ ہی پیسہ ہے جڑا حلال تے حرام دی تمیز تو بغیر کٹھا کی تے چوریاں تے فراد کر کے تے توکے دے کے تے بھائی مانیاں کر کے کہ نہ دھا سمانہ کٹھا کی تے آپ پستر مرگتے پہ آئے نہ کچھ اولاد کر سک دیئے نہ کچھ مال کر سک دائے اللہ فرما دینے بامل حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور اوہ بندیا دنیا دے مگر لگ کے اپنی آخرت نوں نہ کتے پھل جائیں دنیا دے پچھے لگ کے اپنی قبر نوں نہ پھل جائیں دنیا دے پچھے لگ کے اپنی موت نوں نہ پھل جائیں ایک دن اچانک ادھے اہا ٹیم بڑھنا ہے لوگاں نے کہنا ہے ہجے تے چنگا پڑا سی ہجے تے کل سئی سی میری ادھن الفلاں جگہ تے ملاقات ہوئی یہ یار کے میں ہو گیا اپنا کے میں مرت گیا تقدیر داوار چل گیا رب العالمین ورمان دینے کل نفس ذائقت الموت آ تقدیر ہے جدا وار تیرے تے میرے تے چلنا ہے آ تقدیر ہے جنہ سانو اپنیا پیاریاں کھوکے لے جانا ہے اے سبق اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر دسے ہے اے نو یاد کرنا یاد رکھنا ساڑھے واسطے انتہائی ضروری ہے اور آؤ اس موضوع نو تھوڑا جا اگے ودائیے پتہ کیوں دہا زندگی جو چار دوکھ آگے نا تے بندہ کہنڈا ربا مینو موت ہی دے دے انہیں دوکھنے زندگی چلے اللہ سونے آ مینو موت ہی دے دے اے دے نالو تے مینو دنیا تو لے جا تے سونے نبی نے ورمایا نانا اللہ کو لو موت نہیں منگنی موت دا ٹیم مکرر ہے ایک سکینٹ پہلو نہیں ایک سکینٹ باد اندر نہیں اللہ نے جدو موت دا ٹیم رکھیا ہے وہ موت اسے والے ہی آنی ہے کوئی جنا مرضی زور لاوے چار سامہ بھی بدا نہیں ساکتا وہ چار سامہ دے بڑے دور دی گالے نا جڑا سا اندر کے آئے بارہ ہونے کے نہیں نہ تینوں پتہ ہے تے نہ منوں پتہ ہے نہ تینوں علمہ میں غور کریا کر اور دنیا تے چلہ لگیاں پھر لگیاں بولا لگیاں کوئی کم کر لگیاں زیادتی کر لگیاں چوٹ بولا لگیاں بھئیمانی کر لگیاں کہ خرے تے اندر خوٹا ملاؤٹ کر لگیاں سوچیا کر ذرا سوچیا کر تے یاد رکھیا کر کسے والے اچانا کی ہیں جدہ کام ہونا ہے لوگ آنے کہنا چنگا بولا ہے دنیا تو چلا گیا ایک کام کروں تو پہلا اللہ دیکھو لو ڈردار ہے تو موت نہیں منگنی موت آپ پہ ہی آ جانی ہے اور جدن آنی ہے او دن آ کے رہنی ہے آپ نے غمہ تو ڈر کے اپنی دکھاں تو پریشانیاں دوں آپ نے اٹھے سوار کر کے تو موت نہیں منگی دی بلکہ دکھ برداشت کری دے لیں قرآن پاک چاہا اللہ پاک نے فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا اللہ ساہا جندگی چجڑے دکھ ہوں دینے نا اللہ تعالیٰ اپنی مرضی نال دین دینے راب نو پتا ہوں دا ہے میرا بندہ انہا کو دکھ برداشت کر لے گا اللہ نے قدی دکھ بندے دی طاقت تو بہتا نہیں دیتا جنہی کسی تاقتوں دیئے نا دکھ برداشت کرن دی اللہ ان جدہی دکھوں انہوں دیندہ ہے تک جدہ دکھ آ جائے پھر قرآن پاک کی کہندہ ہے سورت البکرہ اللہ پاک فرما دینے جدہو میرے مومن بندیاں تے دکھ آمدہ ہے میرے نیک بندیاں تے دکھ آمدہ ہے تے او بندے جیڑے لے نا اللہ پاک فرما دینے اللہ زینہ ازا اصابت ہوں مصیبہ جدہو اللہ دے نیک بندیاں تے دکھ آمدے نے اللہ دے فرما برداراں تے دکھ آمدے نے اللہ دے اطاعت گزاراں تے دکھ آمدے نے اوہ وویلہ نہیں کر دے ہائے وائے نہیں کر دے روندے پٹ دے نہیں ہیں گلے شکوے نہیں کر دے بلکہ اندیکینے انہا لیلہ وانہا علی راجعون انہا لیلہ وانہا علیہ راجعون پڑ دے لیں اچھا عام طورتے لوکانوں اے ہوئی پتا ہے اے قودوں پڑی دا جدہو کو مر جائے عام طورتے دنیا تے مشہورے ہو یہ پہ انہا لیلہ وانہا علیہ راجعون صرف قودوں ہی پڑی دا ہے جدہو کو مر جائے حالانکہ نہیں اللہ پاک انہے نے کوئی بھی تاڑے دے مسئیبت آگی کاتا پہ آگیا کوئی بیمار ہو گیا کوئی تانو دکھ والی گل سنو نو مل گی کوئی کسے قسم دی پریشانی آگئی کوئی بھی پریشانی آئی ہے نا تے پڑو انہا لیلہ وانہا علیہ راجعون موت دی خبر ملے تا ہی پڑو کسے دی وفات دی خبر ملے تا ہی پڑو کوئی کاتا پہ آگیا تا ہی پڑو کوئی دکھ آگیا تا ہی پڑو کوئی مسئیبت آگیا تا ہی پڑو انہا لیلہ وانہا علیہ راجعون تے میں پچھلے جمعہ بھی گالدہ سیزی لوگ خوشیاں ڈسکس کردے نے موت نہیں ڈسکس کردے خوشیاں یاد کردے نے پر موت نہیں یاد کردے بچہ پیدا ہویا نا تکی بندے دی سوچ ہم دیئے اے بچہ کال نو جوان ہوئے گا پڑے گا لکھے گا نوکری کرے گا اسی ایدی شادی کرانگے اسی ایدی بچے ہونگے اسی ایدی بچے انہوں کھڑا ہونگے سارے گلہ سوچ دے نے ہر ماں باپ نے جلچ خواہش ہم دیئے پر کسی اے نہیں کہ آپ یہ اچانک مر بھی ساکتا ہے اے اچانک دنیا تو جا بھی ساکتا ہے ایک اللہ سے یاد کیوں نہیں کر دے جبکہ قرآن اور حدیث اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک بندہ کہیں دے اللہ دے نبی سمجھدار بندہ کون ہے حضور علیہ السلام نے کہا لگے اللہ دے رسول صلی اللہ دس سو سمجھدار بندہ کیڑا ہے سیانہ بندہ کون ہے تَمیرے اور تُسَاندِ پیر و مُرْشَد جنابِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے نے سمجھدار بندہ دنیا تے اوہے جڑا اپنی موت نو یاد رکھے مر جان نو یاد رکھے تے دنیا دے پچھے لگ کے اپنی آخرت برباد نہ کرے وہ بندہ سمجھدار ہے اس بندے نو نبی پاک نے سمجھدار رکھے جڑا ایک تے اپنی موت نو یاد رکھے اور دوسرا لوکہ دے پچھے لگ کے دنیا دے پچھے لگ کے اپنی آخرت برباد نہ کرے اور لوکہ انہیں کی کریے دنیا داری ہے کی کریے پھر دنیا میں تو رکھنی پہن دیئے نا اور دنیا رکھدہ رکھدہ بندہ مر جان دے پر دنیا راضی نہیں ہندی دنیا خوش نہیں ہندی دنیا مطمئن نہیں ہندی ساری زندگی لوکہ انہوں خوش کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا گزار دین دے موت آ جان دیئے لوگ دنیا تو بندہ تر بھی جان دے نا پر لوگ پھر بھی راضی نہیں ہندے داتری نا ایک پاسے تے زمانے نا دوں پاسے دندے ہندے لے تو اسی کسنا جنہ مرضی چنگا کر لو جے کتے ماری موٹی بھی زندگی تاڑے کلو او کمی کتا ہی ہوگی نا تاڑیاں نڑے نوے نیکیاں لوگ کی پول جان گے ایک برائی تاڑی ایک تاڑی کمی یاد رکھ کے اور نڑے نوے دیا نڑے نوے نیکیاں تے پانی پھیر دے لے ایک دنیا دا قانون ہے ہر بندہ گلتی دا پتل ہے کسے یار نہ یاری لا کے دیکھو سوہ ضرورتہ پوریاں کرو کوئی یہ ڈی بڑا چرچہ نہیں ہوئے گا ایک بری تاڑے سامنے کو آگے آنا انہیں تاڑے کیا یار منہ پیسے چاہی دے نے منہ دار دے دے کوئی چیز دے دے فلانی شاہ دے دے تاڑے کو نہیں نہیں سری نہیں پجی نہیں تسی دے سکے تے تسی آنے دو یار میرے کو رہو نہیں ہے تا فیر کا دیل لے ہی یا میں ماظرہ چاہنا میرے کوئی ہون نہیں تا پتا کہ لوگوں نے یہ جڑیاں پیشلیاں نڑے نوے نیکیاں نہیں ہونے کسے نوے یاد رہنیاں یہ گال تاڑی لوگوں نے چک کے دے پورے زمانے چاہی مشہور کر دے نی یار ایدے گوچرے میں نکام پی آسی نے میری آگ گال پوری نہیں کیتی ضرورت پوری نہیں کیتے میرے آنکھیں نہیں لگیا میری گال نہیں منی میرے کام نہیں آیا تاڑیاں برائیاں شروع پھر نہ کوئی تاڑی جاری کسے ویکھنی نہ کوئی رشتہ داری ویکھنی نہ کوئی تلق ویکھنا نہ کوئی عزت نہ کوئی شرم نہ کوئی حیات اکھنی رہنا اے اوہ بے وفا دنیا ہے جنہوں اللہ نے مطاہ الگرور رکے تو قیدہ سمانہ کے اے اوہ دنیا ہے جڑی کسے حال دے اندر راضی نہیں ہندی میں اکثر کہنا ہوں نا بندہ فوت ہو جائے نا تے بندہ اپنے فوت ہوگوالی ماں تے باپ دے مرنے تے بڑی سونی روٹی پکائے تے لوگ انو بڑی بہترین کھانا بنا کے مہمانانو مکامی برونی سارا نو کھائے لوگ کی نالے کھا کے جاندے نے تے نالے آندے نے ساری زندگی اوہ وڈیرہ پکھا مر گیا ساری زندگی بچارہ ترف دا مر گیا ترس دا مر گیا انو کوئی شہا نہیں دیتی تے ہونے لوگانو جناب دس میں چاہ لیے تے جناب کی کچھ کر کے وہاں ڈائے تے جے بندہ آکھے میں نہیں کرنا میں اے ہو جا کوئی کام نہیں کرنا اے شریعت پچھ کوئی ضروری یا جائز نہیں تے پھر لوگ کی اندلہ ساری وڑی سارے کھانواں سے آئندے سے ہونے اپنی وڑی کھوان دی پائی ہے نا تے ہونے نہیں ہے ہونے باپ بھی بان گئے نے ہونے جناب اپنے وڑی انہوں قرآن دیس چیتے آگیا ہونے اس پاسے تو روپے نے انہوں کھوان دیواری آئی ہے نا ہونے اجدیاں گلہ کرنے کے مطلب لوگانے دو اپا سے بھی تانو کھلو انہیں دینا کوئی بھی کام کرنا اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھدار بندہ ہوئے جیڑا اپنی آخرت مدن نظر رکھے اپنی موت یاد رکھے قبر یاد رکھے تو دنیا دے مگر لکھے اپنی آخرت برباد نہ کرے یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا لے اور یہ بھی گال یاد رکھنا لی ہے کہ جنہیں مرضی دو خان موت نہیں منگنی جنہیں مرضی تکلیفان موت نہیں منگنی بلکہ کی کہنا ہے اللہ امہ احیینی ما کانت الحیات و خیر اللی و امتنی ما کانت الممات و خیر اللی او کما کال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہلو جنہیں دعا مگنی کی مگنی اللہ انہیں دیر تک زندہ رکھی جنہیں دیر تک میری زندگی میرے لئے بہتر ہے تیم انہوں وہ دو موت دے دیں جنہیں میری موت میرے لئے بہتر ہے اسی اکثر کسی نے دعا دیا اللہ تیری لمحی عمر کرے اللہ تیری لمحی عمر کرے او بھئی عمر تیوں نہیں ہے جنہیں اللہ نے ساڑھی لکھی ہے او اس عمر اندر ایک سکنٹ دا منٹ دا نہ وعدہ ہے نہ کٹا ہے سا پورے کر کے ہی جانے نہیں کسی نے دعا دینی ہے یہ دوو اللہ تیری سید ماند رکھے اللہ تیری خوشحال رکھے اللہ تیری نیک عمال دی توفیق دوے میرے ارتسان پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اللہ تعالیٰ جدوں کسے بندے دینے نیکی دا ارادہ کر دے چنگ سلوک دا ارادہ کر دے مخلوق اندروں کسے بندے پیار محبت دا ارادہ کر دے اللہ انہوں نیکی دی توفیق دینا شروع کر دے اللہ تعالیٰ ہو دے پولو نیکی دے کام کر محمد ہے وہ ہونتے اے گلہ ہی بدل گیاں دے ہونتے کوئی نیکی کر دے تڑا ویہ کے کوئی نیکی دا کام بھی کر دے جناب بندیاں دے مو ویہ کے کوئی ہونے نیکی بھی کر دے چلو یار تسی چالکے بھوے دے آئے ہو تو میں تانو کی جواب دینا ہے چلو آتا دے آنڈا میں مولپ آ رہے ہیں یعنی بندیاں دے مو ویہ کے اعلان کر دے سن کسے بھی نیکی دا تو لوگ دیوانا وار نکل دے سن کوئی نصیبین دا کہ اوہ کرے گا تے میں کران گا اوہ دوے گا تے میں دوان گا اوہ ترے گا تے میں تران گا لوگ ایک دوسرے نہ لوگ اگے نکلن دی کوشش کر دے سن آپ پہ ہی کہ آج میں انیاں نیکیاں کرنیاں نہیں میں دجیاں نہ لوگ اگے ننگ جاناں ہیں وہ سیاہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے چھے اے نیاں نیاں کھجوراں لائے مسیطے کھلوتا ہے تے ویکھنیاں لوگ اگے انہاں دیتا ہے کہ تیر لگے نے مسیطے نوی چھے تے جگہ دے پیرہ آن کے ویکھے آ اس بندے دے چہرے تے پڑے پریشانی دے اثار نے حضور فرمان دے اپنے اس صحابی نو مخاطب کر کے انہاں دے نے تے نو کی مسئلہ ہے تیرے چہرے تے پریشانی دے اثار نے ارز کیتی سونے آن لوگاں نے پندہ نل دیتا ہے میں سارا دن مزدوری کر دھا رہاں میرے کل آ تھوڑیاں دیاں کھجوراں میں بے گھناواں لوگاں دے گھٹنیاں پر پر کے پندہ پر پر کے لے کے آئے نے میرے کل ہے یہ نہ میرے کل ہے یہ نہ میرے کل ہے یہ نہ کو میں کی کران میرے دل دے اندر امانگ دے سوچے ہوئے کہ میرے کل بھی زیادہ ہوئے تھے میں دم اللہ نیتاں دا پاغ لمدہ ہے اللہ نیت بندے نو پھال دن دا ہے یہ سانو پتہ ہے ساڑی کیڑی جیب چھو ڈانوٹ ہے کیڑی جیب چھو چھوٹا ہے یہ سانو پتہ ہے اسی اس بندے نالکینڈدہ شروع کرنا ہے یہ سانو پتہ ہے اسی اس بندے نالکینڈدہ رویہ ورتنا سانو علاہ میں سارا ہی تو یہ سانو علاہ میں تو پیدا کرنا والے ربنو بھی علاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ نے کہا خجورہ نہیں ہے آپ نے کھان پینے سمان تینا کر کے ساریاں کھلیر دیا آپ نے فرمایا تیری نیتہ اینا مولے جنہ لوکہ ساریاں مل کے تیر کٹھا گیتا ہے جنہ اینا نو سواب ملنا ہے اینا سواب اللہ نے تینوں قلبے نو عطا کر دیا تو دین والی اللہ دی ذاتے انداز اپنے اپنے نے حالات جیسے بھی ہون اللہ کو موت نہیں منگنی اللہ دے کھولو موت نہیں منگنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اس بات تو منع کیتا ہے اللہ کو لو دعا کرو جنہی کے میری زندگی اللہ انہی دیر تک زندہ رکھی جنہوں میرے لئے موت بہتر ابنو موت دے دئی بس اے دعا کرنی چاہیے دیئے کئی لوگ دکھا دو پریشان ہوگے نا دا کردینے میں گھڑی دھلے آیا نا کوئی اندھا میں زیر پی لینا میں ڈوب کے مر جانا میں یہ کرنا میں وہ کرنا کیوں دکھاں تو جان چھوٹ جان دیئے اوہ سونے آنانا اس زندگی اللہ دی امانہ تے اللہ اپنی مرزینہ لینکے جائے گا تیہ نو تے منو اپنی جان لیندہ کوئی آنڈر نہیں کوئی حکم نہیں جوہ دے بھی دکھ آن انہ دا سامنا کر انہ نو برداش کر انہ نو اپنے جسم تے گزار اکثر ساٹھی بسہوری پتہ کی دو ہم دیئے جدو ہم سی اپنے دماغ جب ٹارگٹ بنا لینے ہیں ٹارگٹ کیئے ہم سی اپنیاں خاشاں پوریاں کر نواز دے کوشش کرنے ہیں کہ میں بھی گھڑی دلنا مکان بنا لان کاربار بنا لان فلانی سہولت آج ہے میرے کاروی لسڈی ہوئے میرے کلوی مہنگا مبائل ہوئے میرے کپڑی چوتھی بھی سونے ہون جن جدے فلانے فلاں کار دے نو اونج دا میں بھی کرا اے جدو بندہ زندگی جن ریحسل ہوندہ نا مقابلے پازی کردہ بیڑا گھرک انسان دا وہ دو ہوندہ ہے پھر بندہ اپنی قسمت راضی نہیں ہوندہ جو راپنے دھتا ہوندہ وہ تے راضی نہیں ہوندہ کیوں ہر والے دماغ جب بندہ کو مدہ فلانا ایسرانی زندگی گزار دا میں نہیں ہونجی کرنا ہے وہ سپنے پورے کر نواز دے پھر بندہ نا ہاتھ پیر ادھر ادھر مار دا ہے وہ سپنے دے پورے نہیں ہوندے تے پھر بندہ کی کر دا ہے تے مسیبتان چھے پھاس جاندہ ہے یہ دے ایک مثال دے نا چھوٹی جی کاروبار نہیں چلن ڈیا پیسے نہیں لبند ہے تے بندہ نا چلو بینک چوکر جگ ڈالی نیا میں سو تے پیسے کڑھا لی نا پھر کیڑی گال لے ہوں اور بھی تے سی گناہ کاری لینے تے جو میں سعود اللہ گناہ کر رہا ہوں گا تے پھر کیڑی گال لے وہ میں سعود تے پیسے لما گا میرا کرزہ لے جگا کاروبار چلے گا تے میں وہ اس دے بھی چوکستان بھی دے دا لان گا تے میری جان بھی چھوٹے جگی میرے روزی رو ٹی وی دو رو پے گا سپنا دے صحیح ہے اگر ویکھے جاوے سوچ دے بندے دی پلانک دے بڑی صحیح ہے پر اس کملے نو پتا نہیں ہیں اللہ دی زہات نے آکیا سود تھا دیتے حرام ہیں اللہ نے سود نو حرام کی تے سود دے بارے اللہ نے آکیا کہ سود میرے نل جنگ ہے جیڑا سود لیں دا رب نا جنگ کر دا ہے اوہے نو پتا نہیں کسمت بدلن تُرے ہے تے نو پتا ہی نہیں کسمتہ پیسے آن لائیں آسمان والے رب دی رحمت نل بدلیاں کر دیاں کسمتہ پیسے آن لائیں اللہ دی رحمت نا بدلیاں کر دیاں نے ہون راپنا متھا لا کے کسمت بدلن تُرے ہے اوہ شدائیہ چلے آ اے جیڑی راپنا جنگ تو لا بیٹھا ہے تو جیت ساکدہ ہی نہیں پھر میں آپنیاں اکھا نلوے کے اوہ پہلے حالات بدلے نہیں دجھے حالات اور سر چڑ گئے کرزہ لینڈ والے آگئے زلیل پہ کر دینے دروازہ کھڑکا رہنے میں فلان در ملے والے انہوں کٹھے کر کے زلیل کرنے پیسے لینے کسنا نہیں دیندہ فلان ہی کر دا فلان ہی کر دا مسال ہے کہ دیتی بس کی کوئی حالہ بڑیاں مسال لانے پھر بدہ کی کر دا یار میں کی کر دا میں اپنے حالات بہتر کرنواستے کام کیتا زی پر میں ہور پھس گیا کرزہ نہیں لیندہ ایدھر ایدھر سجے کھبے ہاتھ مار دا بڑے کام کر دا چوری چکاری سارے کام کر کے وین دا حالات نہیں بدل دے بے لاکھر کہن دا ہونہ حال کوئی نہیں گلے چھ پھندہ پاؤن دا تے لٹک جاندہ اپنی موت نو گلے لائن دا ایمان نلدہ سناو دے دکھ مکے نہیں ہیں او دیا پریشانیاں مکیاں نہیں ہیں بلکہ کیے نبی پاک فرماندے نے قیامت تک جنی تکلیف او دی جان نکلنگ گیا او دی قیامت تک دی او سزا جاری ہو گئی بار بار او دے نال اوہی منظر دورایا جائے گا او نو تکلیف آئے گی او دے دکھ ودے نہیں ہیں بلکہ دکھ کٹ او دے دکھ کٹے نہیں ہیں بلکہ ود گہنے اس گلت فہمی چکا دی نہ رہنا کہ مریان دکھ موک جاندے از ہی موت نو گلے لالا گے گوڑیاں کھاڑا گے تے جناب ساڑھے دکھ موک جانگے کئی بے وکوف بچے اپنے ماں باپ نو بلک میل کرتے نے میری فلانی خاش پوری نہ کی تھی تے میں مر جانا ہے میں گولیاں کھاڑا لینے اور میں نا دنیا دے قنون ہونا چاہیدہ ہے جیڑا بندہ خود کشیدی کوشش کرے او دے انہوں کوئی ٹریٹمنٹ نہ کیتا جائے کوئی او دن الخیر خائی نہ کی تو مرم دعا ہوں ایسا نہیں او دا جنازہ بھی نہ پڑیا جائے اور اے انشاء نے عبرت بنایا جائے انہوں کیوں رب دے خلاف تو ریا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے زندگی گزارا دے سارے دسے نے آویک میں ایک چھوٹی تھی گال کر لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو آقا علیہ السلام فرمان دے جندگی خوشی نہ گزار نہیں ہے تے حضور دی گال منو حضور دا کلیا اپنا ہو میرے آقا فرمان دے جے خوش رہن ہے زندگی اندر تکڑی اپنے تو اتناوے کی اپنے تو تھلے وے کی اللہ تینوں خوش رکھے گا بندے نے خوش رہنا ہے نا آپ نے تھلے وے کھے یہ دا مطلب کی یہ کئی لوگ انجدے نے جندہ دی زندگی تیرے نالوں بھی بتا رہے موٹر سیکل دے جاندے ہیں کار آلی آل وے کھیں گا دکھی ہوئے گا سیکل والی آل وے کھیں گا خوش ہوئے گا کہ اللہ دا شکر نہیں ہے سیکل دے جاندے ہیں میں ناوے رابنے موٹر سیکل دیتی اوہ پیدل چلا جاندے ہیں پیدل تو راندے ہیں تے اللہ دا شکر ادا کریں گا اوہ سوالے جدو کسے اپا ہے جنو لولے لنگڑے نو وے کھیں گا تے جے کسے نو گڑی دے جاندے ہیں موٹر سیکل دے جاندے ہیں سیکل دے جاندے ہیں وے کھیں گا تے تو دکھی ہوئے گا ایسے طرح زندگی اندر آپ نے تو تھلے والے ایک تے تینوں خوشی ملے گی آپ نے تو اتے بکھیں گا تے تینوں دکھ ملنگے اے نبی پاک دے طریقہ ہے خوش رہندہ پھر حضور فرماندے نے تو اڈے تک کرزہ چڑ گیا ہے تے تسی اللہ دے سامنے نیت بنا لوں اللہ میں کرزہ اتارنا ہے میں کرزہ اتارنا ہے تے ناڑے دعا پڑیا کرو اللہ مکفنی بے حلالکا انحرامکا و آگرنی بے فضلکا امن سواک اے دعا پڑیا کرو تاڑے تے پاڑ جنہاں بھی کرزہ ہویا تھا اللہ اللہ دے گا اترے گا کہوے اے گالت تو انہوں نہیں سوچنی پہنی سباب اللہ دی ذات لوندہ سانوں نہیں پتا اللہ نے ذریعہ وسیلے سباب بناؤنے نے سارے دے سارے معاملات اللہ دے سبور دنے تے میرے ویروب گالت دور نکل گئی گال میں ہوتے ہی لیا کہ ہاں موت پہلی گالے منگلی نہیں اس تو بعد اگلا پوائنٹ ہے وہ زندگی تک کسے نے موت آ گئی تو پھر کرنا کی پیغام ملیا ماں مر گئی ہے پیغام ملیا باپ مر گیا ہے پیغام ملیا کوئی بیٹا کوئی بیٹی کوئی رشتے دار دنیا تو چلا گیا موت آ گئی ہے تے میں ویکیا لوگ ہائے وائے کر دینے واہ ویلا کر دینے اچھی اچھی رو رو کے تے دنیا نوہاں دینے اسی غم گینہ اسی دکھیاں ساڑا فلانا رشتے دار دنیا تو چلا گیا ہے اور ایک گل سمجھنا لیجئے اکثر لوگ آنڈے یار موڑوی گلہ نہیں داستے تے میں آنا ہونا کہ یار میں ہر خطبے اندر کوئی نہ کوئی گل کوئی نہ کوئی حدیث اس طرح دی داستنا کہ جدنال عام زندگی تے سانو کوئی فیدہ ہوئے اسی تو جمع پڑھ کے جا کے کوئی عوضہ مطابق زندگی بھی گزار گئے تے جدوں میں کسی دی موڑہ پیغام ملے نا عوضوں سب تو پہلا کی کہنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ سانو پتا لگا ماں دنیا تو تور گئی باپ تور گیا کوئی رشتہ دار تور گیا ایمان نال دسنا اسی نہیں پڑھ دے اسی اس گلول توجہ نہیں کر دے اسی تے بس اس چیز نو میں نے آہائے ماں تور گئی وہ جڑا چلا گیا انہیں واپس نہیں آنا جڑا تور گیا انہیں نہیں آنا پر مغردیاں واسطے نبی پاک نے فرمایا پڑھا کر اللہم اچرنی فی مصیبتی وَخْلُفْلِ خیرم منہ ادعا پڑھا کرو اللہ سونے آن اب میرے تجڑا صدمہ آئے ہیں اب منو جڑا دکھ آئے ہیں اب میرے تجڑی تکلیف آئی ہے اس تکلیف تے وچ میرے تے رحمت توں کرنی ہے میرے نو منو سبر توں دےنا ہے تے پھر کیوں دا ہے بندے نو آستا آستا سبر ہوں دا بندہ اپنے حواستے کنٹرول رکھ دا ہے عموماً میں پہلی گال جڑی دسیتا آنو جدو سی موت ڈسکس لینا کران گئے تے ساڑی ذین سازی نہیں ہوئے گی ساری زندگی کھیڑ تماشے جنان گئی کدھی سوچیا ہی نہیں پہ مار بھی جانا ہے کدھی بچیاں ہوئے دسیہ ہی نہیں کہ جدو میں مار گیا میرے تو باد کی کرنا جے اے دسیہ فلانی دکان تیری فلانا بلازہ تیرا فلانی زمین تیری فلان بلار تیرا فلان جائدہ تیری پر اسی اے وسیعت نہیں کر دے پتروں میں دنیا تو تر گیا تھے میرے تو باد تو ساں دینی اعتبار نال اخلاقی اعتبار نال کرنا کی تو پتہ کیوں دے رو رہیاں بیٹیاں نو پردے دا خیال کوئی نہیں غم دی کفیت انج دیئے عورتان دے بال بکھرینے سر تو دپٹے لتھینے باپ دے غم دے اندر انج رو رہنے آسمان والا رب بھی انہتے نراز ہو رہا ہے جانوالا تے دنیا تو تر گیا تے انہیں تے واپس نہیں آنا تے انہیں جڑے رونڈ ہیں انہیں جڑا اس طریقے تے طریقہ کار اپنا رہے انہیں جنہیں والک لے رہے انہیں سر تو لیڑا لتھا ہے تے غم دی کفیت منائی جا رہی ہے حضور فرمان دے انہیں اونس لواحے کیم تے بھی اللہ دی ذات نراز نے بلکہ ایک حدیث دے مطابق انہیں تے لانت پہ برس دی تے بڑا سخت ترین اے ٹوپے کے لوگ کہان گے اللہ اوہ تے انہیں دا مریہ انہیں دی لاش پہی یہ اوہ دا پیو مریہ دس ادمہ تے تو انہوں پتہ نہیں ہوں دا انہوں کنہ دھوکھے بچارے انہوں سدمہ ہی انہوں سمجھ نہیں سی لگ گا نہیں تے جہ زندگی جہ سبب یاد نہیں کرانگے زندگی جہ پریکٹس نہیں کرانگے زندگی جہ بار بار اپنے دماغ چے گلہ نہیں بٹھا مانگے تے جہے ہونہ ہی ہونہ ہے اسی دنیا تو جانا ہی جانا ہے پتہ نہیں کدوں دور جانا ہے جوان نہیں جانا کہ بڑا پیٹ جانا ہے یا ساڑے سامنے کسی نے دور جانا ہے اور سبب یاد نہیں ہوئے گا تے اگلا کام اسی کیوں میں کرانگے پھر دنیا تو دور جاندہ ساڑا کوئی عزیز ایمان نل دسنا ساڑا دل کردہ ہے نا ساڑا پیو جنت جاوے ساڑا دل کردہ ہے ساڑی ماں جنت جاوے ساڑا دل کردہ ہے ساڑا مرنوالا سدھا جنت جاوے اسی اوہ دو کوئی بھی قیمت دے نماز دے تیارا اوہ دو کفیت ہے جن دی بنیوں دیئے کہ ساڑا کوئی بندہ دسے کہ اللہ تعالیٰ تینوں اے کام کرتے تیرے فوت و انوالے نو اللہ سدھا جنت دے گا ایمان نا دسنا ہر بندہ کرن دی کوشش کردہ ہے کہ نہیں اب مطلب اسی کول ساتھا دسمان چالیا کیوں کرانے اوہ نا دے نیت کیوں دی کرنا لیا دی پساڑا فوت و انوالا سدھا جنت جائے اوہ نا دے پچھو سی صدقہ خیرات کرنے اوہ نا دے سالے سواب لی کے انو پہنچے اللہ تعالیٰ انو بخشے اوہ جنت جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنوالا دنیا تو جس والے جاندہ ہے کہ او دی اولاد دی وجہ تو او دے پشلے آن دے وجہ تو اوہ نا عذاب ہوندہ ہے اوہ نا سزا دی تی جاندی اگل بڑی سمجھ نہ لی دے میرے اور تساند پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنوالا دنیا سزا دی تی جاندی اوہ نا دے اس پیو نا اس مانو اس مرنالا دنیا جڑا اپنے مگر لیا نا ڈاک کے نہ آئے فی مہی میں دنیا تو تر گیا تے میرے تو باد وال نہیں جے کھلے ارنے مو دی آواز نا لے روڑا نہیں منو پٹنا نہیں میرے تے نوحا نہیں کرنا حضور فرما دے نے جڑا مگر لیا نا ڈاک کے نہ آئے انو بھی سزا دی تی جاندی میں جو دو حدیث پڑی میں آپ کم گیا سکھا دی اللہ اکبر اے کوئی معمولی بات نہیں حضور فرما دے نے جڑا بندہ اپنی وسیعت زندگی جنا کرے مان دا ہاکے باپ دا ہاکے پرامان دا ہاکے پینا دا ہاکے ہر ایک دا ہاک بندہ ہے کہ وہ اپنے مگر لیا نو تلقین کرے پئی میں جب دنیا تو تر گیا میری موت دی خبر آئے تے خبردار میرے موت دی خبر سن کے بے بس نہیں ہونا اپنے حواس گم نہیں کرنے پاگل نہیں ہو جانا بلکہ حواس دے کنٹرول رکھنا آئے حواس دے کنٹرول رکھنا آئے میں تا نو نبی پاک دے صحابہ دے اندر اے واقعہ دا سنا حضرت عمر نو خنجر لگ گئے نماز دی حالت دے اندر ناف والی جگہ تے خنجر لگ گئے نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیہ نو جس ویلے زخمیوں اٹھا کے کر لے جایا گیا اوہ سحیب جڑا روم تو چل کے آیا ہے ساری زندگی سیدنا عمر دینا لیاری برقرار پر آبندی نیئے محبت نیئے سحیب رومی نو پتا لگ گیا کہ امیر المومنین نو خنجر بھج گئے نے ہون بچندی امید نظر نہیں آ رہی تے جس ویلے ایک کفیت بنینا تے قسم خدا دی اوہ تے پتا لگ دے جنہیں یعفا کر کے وخائی ہوئے جنہیں یاری نبا کے وخائی ہوئے جو دو پتا لگے نا کہ یار جا رہے ہیں باب جا رہے ہیں تے ماں جا رہی ہے جو دو پتا لگ دے نا تے اس والے جو کفیت بند دیئے اوہ ایک کفیت سحیب رومی دیئے تے امیر المومنین بچار پائی تے قریب آ کے کہیں دے اے اللہ میرا یار دنیا تو جان لگا ہے اے اللہ میرا یار دنیا تو جان لگا ہے ہائے امیر المومنین نو کی ہو گیا میں قربان جاماں عمر فروکان دینے اوہ سحیب اوہ میرے یارا اوہ میرے آپ پر آوا تے نو نبی پاک دی حدیث یاد نہیں ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا مرن والے تے زبان تے ذریعے رو کے وین کر دے اللہ دی ذات اس مرن والے نو بھی سزا دین دے امیر المومنین زخمی نے انتنیا پیٹ دیاں کٹیاں گئیاں پتہ ہے ہون جڑا نبیز پیتا نا دو دچ ملا کے اوہ پیٹ دنر گیا ہے انتنیاں دے ذریعے باہر آ گیا ہے طبیب کہندے نے امیر المومنین دا بچنا ہون تقریبا ناممکن ہو گیا ہے اے اوہ شخصیت ہے جنہیں غریبان دے وظیفے لائے اے اوہ شخصیت ہے جنہیں یتیمان دے وظیفے لائے اے اوہ شخص ہے جنہیں ویعت و بیوہ اپنی کاردی چار دواری اندر باعزت طریقے نر کھانا کھان دیئے اور خدا دی قسم امیر المومنین نے کوئی بیوہ دی لینڈ نہیں لائی شرافتی کارڈ کٹھے کر کے انہوں زلیل نہیں کیتا انہوں نے راشن اپنے موڈیاں تے اٹھا اٹھا کے تے انہوں نے کران تک پچھایا ہے جی تو لوگاں نے پتہ لگا نا امیر المومنین دنیا تو چار لگے نے بس تھوڑا جا ٹائم ہے پتہ نہیں کسے ولے نہ دی روح پرواز ہو سکتی کیوں پیٹ دیاں تنیاں مین کٹیاں گئی آنے غزا والی نالی کٹ دیتی گئی ہے تو ذرا تصور کرو اللہ نہ کرے اللہ ہر ایک نوں اس طرح دے حادثے کو لوگ محفوظ رکھے اگر کسے نوں میں ساڑھے چو پتہ لگے ساڑھا پتر ساڑھی بیٹی ساڑھا ماں ساڑھا باپ اتنا کوئی حادثہ ہو گیا ہے تو جان کنیدہ عالم ہے دپنا جواب دیتا ہے اچانک حادثہ ہویا ذرا تصور کرو ساڑھے دے کی بیٹے گی انداز کس رہنے ہونگے اسی پاگل ہو جانا ہے نیم پاگل ہو جانا ہے اکل کام نہیں کرنی پر ایک مومن دیئے صفت نہیں ایک گلمہ پڑن والے دیئے صفت نہیں ایک نبی دے غلام دیئے صفت نہیں کیوں اس کفیت دیوتے اپنے آپنے برقرار نہ رکھے ساری زندگی دین دے چلیا نمازہ پڑھیا روزے رکھے تجدہ پڑھیا قرآن پڑھیا جدو اے ہو جب موقع آیا پھر دین بھی پول گیا شریعت بھی پول گیا پتہ ہی نہیں کی ہویا پھر لوگ آنے چل کو نہیں رو لیندے سو دل دا پار ہوڑا کر لیندے سو دلان دے زخم نہیں پر دے جانوالے آن دیا یادہ بندے دیا نیندہ اڑا کے رکھ دے دیا رویاں دکھ نہیں مک دے جانوالے آنو یاد کر کر کے ساری زندگی اپنے جسم نو روگ لالو گے پر رویاں دکھ نہیں جے کم ہوندے و غم جڑا کم ہوندے دکھ جڑا کم ہوندے ادھے بارے نبی پاک نے دسیت دعا پڑھیا کرو جتوں بھی مان دی یاد آئے جتوں بھی جانوالے دی یاد آئے تھی ایک حال کیا کرو اللہم آجرنی فی مصیبتی وَخْلُفْلِی خَيْرَمْ مِنْحَا اللہ ایڈا وَڈا صدمہ ہے ایڈا وَڈا دکھے ایڈا وَڈی تکلیف ہے ادھے بدلے دے اندر مِنو راحت عطا کر دے سکون عطا کر دے دل نو چین عطا کر دے لوگ آن دے کہنا یار مَا اک ترگی ہے نا دل نو سکون نہیں ہمدہ واقعی یہ گل سہی ہے جتوں دین تو دور ہمانگے صرف سکون نہیں آئے گا اس تکلیف جو میں گزرے ہاں الحمدللہ اللہ ریاہ کاری تو بچائے میں تانو سنا کے تاڑے کو شابہ شاہ نہیں لانی بلکہ صرف ایک اتمامِ حجت لئی گل داس رہاں بیٹا سٹیچر تے لیٹے ہے اور خون اس قدر زیادہ ہے کہ ویح کے وحشتوں دیئے پر اپنے پروردگاروں ایک ہی بات گئی اللہ جتے اینے موقعوں تے ساڑھی مدد کی تھی یہ تھی ایس موقعوں تے بھی اتنی مدد کر کہ اے زبان تیری نافرمانی نہ کرے تو الحمدللہ اللہ نے تفیق عطا فرمائی رضی تو باللہ ربن و بالاسلام دینن و بے محمد النبیہ پہلا لفظ زبان چوئے نکلے اسی جو تو پتا لگیا کہ بیٹا ماں بیا دنیا تو چلا گیا الحمدللہ اللہ دی ذات سبر دے نہ لیے میں تو اڑنا لیے گالے اس لئے کر رہے ہیں کہ میری گال اس غم زیادہ دیل مو زیادہ سمجھائے گی جیسے سینے تھے غم میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو کسے ابھی بندے دا بچہ فوت ہوں دے فرشتے ہم دے وہ دی روح کا ڈناس دے آنکے جدو دی روح پرواز کر دیئے باپ اپنے بیٹے دے قریب ہوندہ ہے نا آنکے انہوں پتہ لگ دا میرا پتر دنیا تو تو رہ گیا تو کہندہ ہے الحمدللہ کی کہندہ ہے الحمدللہ ہائے نہیں کردہ ہائے ہو میرے آپ اترا ہائے نہیں میری یہ ماں ہائے ہو میرے آپ آئند نہیں کردہ بلکہ کی کہندہ ہے الحمدللہ جس ولی آہ لفظ کہندہ ہے اکثر لوگ کہن گئے مولی صاحب کیڑے چکران جو پہے جے تُسے کی اللہ داست دے ہو وہ یہ اس میں لہتے سمجھ نہیں رہندہ وہ دے چھ ساڑھی اپنی کمی ہیں وہ دے چھ ساڑھی اپنی کمی ہیں اس سبق اسی یاد نہیں کردے وگرنا شریعت نے ساڑھی رہنمائی پوری کیتی ہے نبی پاک فرمان دے فرشتے ویندے نے نوٹ کردے نے پھر فوت ہونوالا دنیا تو گیا تیہ باپ نے کی کتا وہ جو موچو کہندہ الحمدللہ فرشتے لکھ لیندے نے موت دیتی جس والے اسی ہو دی روح نو قبض کیتا وہ دے جسم جو جان کٹی اللہ انہیں تیرا کو شکوا نہیں کیتا اللہ انہیں تیرے بارے کو گال نہیں آکھی اللہ کہندہ نے انہیں کی آکھی ہے حالا راب نو پتا نہیں اللہ انہوں ہر چیز آئیلہ میں اتمام حجت لئی اللہ پوچھ دینے میرے بندے نے کی کی تاسی فرشتے آنے دے اللہ انہیں آکھیا الحمدللہ 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 اللہ انہیں تیری حمد بیان کیتی ہے تیری زیادہ شکر ادا کیتا ہے اللہ پاک فرمان دے نے فرشتے و گواہ ہو جاؤ میں اس بندے نو جنہ چم محل دیندہ اعلان کرنا جدہ دروازے تے لکھ دو بیت الحمد اللہ کہندہ نے جنہ چھتے واسطے محالت یار کرو نا جس محالتہ نہ ہی بیت الحمد ہوئے گا اور نبی پاک فرمان دے نے جنہ صدمہ پیٹی دفعہ پہنچے ہیں پینلی سٹے جیسے بندے نے سبر کیتا اور سبر دا اللہ انہ اجر دائے گا کہ قیامت تالے دن بندہ سوچے گا کہ فخر محسوس کرے گا کہ میں کتنا چنگا رہ گیا میں فلان تکلیف تھے انہ سبر کیتا ہے حضور فرمان دے نے زندگی گزری کئی سال ننگے وقت ننگیا بندے نے فیر چیتا آگیا فلانے وقت میں نوہا تکلیف ہونچی سی بتا فیر کہندے ہیں اللہ دیرا شکر ہے تو فلان وقت میرے تکلیف کو چاہی میں تیری ذاتہ سبر کیتا اللہ سونے آ میں آج بھی تیرا شکر ادا کرنا میں سبر کرنا نبی پاک فرمان دے نے جنہ اجر اللہ نے پہلی وری دتا سی اونہ اجر اللہ دوبارہ فیر آتا فرما دے گا ایک بی بی کبرتے بیٹھی رون رہی ہے ہائے میرے آپ اترات اچھاڑ کے ترگی ہیں ہائے میرے آپ اترات اچھاڑ کے ترگی ہیں حضور فرمان دے نے بی بی سبر کر انہوں اللہ جنت دے گا یہ تیرے واسطے شفاعت کرے گا ہاں دی جاؤ تانو کی پتا ہے میرے نل کی بی تیئے حضور نے ویکھیا پیئے عورت چڑیئے نا سمجھن دے موڑچ نہیں صدمے اندر ہیں آپ چلے گئے باچ لوگان تسیہ بی بی تیروں پتا ہے تیرنا گالے کینے کی تیئے کہنی نہیں منہوں نہیں پتا حضور فرمان سیہ بی کے اندھنے تیرے نال جگان دے پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالے کی تیسے کہنی اچھا اٹھو اٹھو نبی پاک دیکھو لائی آنکہ ارزکار دی سونے میرا کتر دنیا تو تو رہ گیا سی تیر میں ہونے صدمے چیزیں منہوں تاں پتا نہیں نگا تیر میں ہونے صبر کرنیا دعا کرو اللہ منہوں عجر دھوے نبی پاک فرمایا سبرو اندہ صدمتل اولا سبرو وے جدو پہلی ساٹھ وجے تو تو اپنے ہوش و آواز قیم رکھیں سواب دینوں عوضوں ملنا سی تو رو پٹ کے اپنا دل ہوڑا کر لیا ہون تو آنکہ میں سبر کیتا تھے سبر نہیں اب بڑی بڑی گال جے اجڑے لوگ ہیں نا کونی گال رو لین دو دل ہوڑا کر لین دو بھئی نہیں پہلی گال لے وے کسی مرم تو پہلا آپ نے لوا ہے کینو تلقین کریے بھئی ساڑے تو بعد پترو اچھی آواز نہ روئے ہو جنہا ساڑے تو بعد میریوں بیٹیوں اچھی آواز تو روئے ہو جنہا جتے جائے داد بندنی جنہا وہ تھی آوی میری بصیت یاد رکھے ہو جنہا کہ میرے امفوت ہون تو بعد اے نا کہ ربہ تو کی کیتا ہائے ماری ہو گئی اللہ نے چنگا نہیں کیتا آج جملے جڑے نہ سارے کفریہ جملے بن جاندے لوگ کی تضییت کرنے ہیں یار ماری ہوئی انہوں نے آلا وہ کسے نہ کوئی ماری نہیں ہوئی اس زندگی اللہ دیا مانت ہے انہیں ہی دیتی ہے انہیں ہی سانو واپس بلا لینا ہے تو اے جڑیاں بات آنے یہ زندگی چی یاد رکھنیاں بہت ضروری ہیں اور میں دعا کرنا اللہ پاک سانو سارے انہوں عدت عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے اور اس سبق نو ہمیشہ اپنی زندگی دا حصہ بنا لو یاد رکھ لو کم آئے گے جملے الفاظ اللہ پاک سانو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلِيَّا إِلَّا الْبَلَاد